اب آئیے بلا تاخیر میں صدر جلسہ آلی جناب عبد الملک مومن صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سر کی شخصیت اور آپ غالباً استاد الاساتذہ ہے کئی اساتذہ اکرام نے آپ سے جو ہے تعلیم حاصل کیا ہے شرف تلمز حاصل کیا ہے آپ بہت سادہ مزاج بہت خوبصورت شخصیت میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں خطبہ صدارت کے لئے اس شیر کے ساتھ کہ تیری سادگی تیری آجزی تیری ہر عدہ کمال ہے تیری سادگی تیری آجزی تیری ہر عدہ کمال ہے مجھے فخر ہے مجھے ناز ہے میرا قائد بے مثال ہے استقبال کیجئے ملک مومن سرکار سر نے کہا کہ تیری شخصیت بے مثال ہے اور کچھ خوبصورتی کے بات کی آج سے بیس پچیس سال تیس سال پہلے یہ بات کہی ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا بہرحال نازی میں جلسہ سجاد صاحب نے اپنی نظامت کا آغاز شیروں سے کیا پھر اس کے بعد جو بھی مقرر یہاں آتا گیا خطاب کرنے کے لئے انہوں نے بھی اپنے اشار کا استعمال کیا یہاں پر تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو برکرا رکھا جائے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس شیر سے کرنا چاہتا ہوں بہت آسان تا شیر ہے تمام لوگ کے موہ پہ ہو گئے شیر کہ محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہرساز پہ گیا نہیں جاتا مقتصد اس کے اندر ترمیم کر کے میں کہتا ہوں کہ صدارت کے لئے کچھ لوگ ہی مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ جو ہرساز پہ گیا نہیں جاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدارت کے لئے بہت مقصود لوگ ہیں بہرحال یہاں پر فہیم مومین اور فیاض مومین نے زید کی مجھ سے کہ نہیں سر آپ کو آنا ہی آنا ہے تو میں یہاں پر سلایا یہاں پر اور مجھ کو جو عزت بخصان کے ہیں یہاں پر جو عزت دی گئی اس کے لئے میں ان کا شکریہ کرتا ہوں اسی کے ساتھ یہ ساتھ جیٹی فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داران کا جو بھی اتنیا پر احتمام کیا گیا ان کے لئے ان کا بھی بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کے محفیل کا جو اہم مجھ کو موقع لگا ہے وہ یہ کہ ہمارے درمیان اتیا میڈم جو ہے انہوں نے مایوسی کا سی شککار نہ ہو کر کے اپنے والدہ محترمہ کے خواب کے شرمندہ تعبیر کیا ان کے لئے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارک بہت کرسکا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں اور بھی کامیابی ملتی رہے اس کے بعد آج جو موقع ہے جو میں آسات ازہ کا تیچس دیکھا تو یہاں آنے کے بعد میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد میں اپنے آسات ازہ کے درمیان ہوں اور کچھ پرانی باتیں بھی یاد آ رہے ہیں سر نے بھی اپنے تجربات کو بیان کیا کچھ بھی تھی باتیں بتائیں میں بھی ایک کہنا چاہتا ہوں بہت مقتصرف اپنے کیونکہ میں کم بولتا ہوں زیادہ بولتا نہیں کیونکہ معلوم ہے کہ اس وقت جو لوگ تھک جاتے ہیں اور اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ اس کو برداشت کر سکے بہرال میری درخواست ہے کہ کچھ دیر برداشت کر لی مجھ کو تو آخر میں دو ہی لوگ بچتے ہیں نا سر ایک تو صد بچتا ہے دوسرا جو شکریہ آدھا کرنے والا رہتا ہے وہ ہی بچتے ہیں تو بہرال دو تین باتیں بتاؤں گا پرائمری کے تعلق سے پھر سکول کے تعلق سے پھر اس کے بعد جونئر کالج کے تعلق سے اور پھر ریٹائرمنٹ کے لائب ایک ایک جملے میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے تو اس موقع پر ایک شیر یار آتا ہے بہت آسان سا آپ تمام لوگ کو معلوم ہے یاد بھی ہوگا یاد بھی ہوگا کہ یاد امازی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا یاد امازی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرا میں اس پہ یقین نہیں کرتا میں یہ شیر پہ یقین کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تازہ خائی داشتن کر داگ ہے اسی نرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ شاداب میں اس بیٹھی ہوں ان کو اچھی طرح سمجھ میں آگے ہوگا کہ تازہ خائی داشتن کر داگ ہے اسی نرہ گاہے گاہے باز کا ایک قصہ پاری نرہ یعنی اپنے دل کے داگ کو اگر آپ لوگ تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو گاہے گاہے باز کا یعنی اپنے پرانے وقتوں کو یاد کر لیا کیجئے تو مجھ کو بھی یہ باتیں یاد آگئی کہ پرائیمری میں ہمارے استاس اسماعیل خلیفہ صاحب ان کا پڑھانے کا طریقہ کا ایسا ہے کہ صبح جب ہم لوگ ساتھ بجے کا سکول دیتا تھا تو سات بجے جاتے تھے تو پہلا ان کا سوال تھا ایک سے بیس تک پہاڑا سناؤ ہر بچوں کو ایک سے بیس تک پہاڑا سنانا لازمی تا ضروری تھا اس کے بعد املا بولتے تھے ایک سبک کچھ لائنے دس بیس لائنے بولتے تھے اور پھر اس کا اچھے کرتے تھے کہ سی لکھا ہے کی نہیں لکھا دوسری جماعت میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم لوگ دوسری جماعت میں تھے اس وقت ڈلی میں کھلونا بک ڈیپو سے ہم لوگ خطو کتابت کرتے تھے بچے تھے میں ساتھ بلال ساتھ تھے ہم لوگ دوسری جماعت میں خطو کتابت کرتے کتابیں مانگاتے تھے وی پی سے اور اس کو چھڑانے کے لیے پوسٹ آفیس بجائے کرتے تھے اور دوسرا تجربہ میرا یہ ہے کہ بیے کے بچے میرے پاس آتے ہیں فارم بھرنے کے لیے تو اپنا پتہ لکھو تو ان کو پتہ ہی لکھنا نہیں آتا ایک بچے پتہ لکھو تو لکھے کھجورپورا تو ملے کھجورپورا ہے کہ کھجورپورا ہے کہ تو کھجور کے حساب سے ہو سکتا ہے سعودی عرب میں ہے یا پھر امریکہ میں ہے پاکستان میں کہاں پہ ہے بلے نہیں سا رکھتا ہم صحیح پتہ ہی ہے کھجورپورا ملے نہیں دیکھو اس کا طریقہ ہے پتہ لکھنے کا کہ پہلے گھر نمبر لکھنا ہے پھر اس کا بلڈنگ کا نام لکھنا ہے محلہ لکھنا ہے کون سا روڑ ہے وہ لکھنا ہے یا کوئی لینڈ مارک ہے تو وہ لکھنا ہے اس کے بعد بیوانڈی ہے اس کے بعد ذلا لکھنا ہے پھر پین کوڑات کا ضروری ہے تو اتنا لکھنا ہے تو یہ دوسری کا ہمارا جو سر نے سکھایا تھا اس کے ساپتے ہم لوگ کتابت کر لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد رہی سایسکول میں داخلے لیا تھا ہم نے جو پانچوی اور چھٹے جماعت وہ مومین گل سایسکول میں پڑی ہے پھر اس وقت پرنسپل تھے محسین علی صاحب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کو جانتا ہوگا بہت ڈسپلین آدمی تھے بہت نفاسات پسند بہت سخت لیکن بہت ہی مشفک ایک دون ٹپ ٹوپ میں رہتے تھے کوٹ، ٹائی ایسا لگتا تھا لوگا فورنس آدمی آ رہا ہے تو ان کا انتظام جو دھا اللہ تعالی نے ان کو تنظیمی صلاحیت بہت بہتر دی تھی تو پہر حل وہ پھر وہاں سے مرے ایک سر تے جب بہرانی صاحب جب بہرانی صاحب آپ لوگا آکھپ ہوں گے جب بہرانی صاحب نے ایک نووی بلائے مجھ کو کہ ادھا راو میں گئے ان کو کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک فل بذی مزبون نویسی کے مقابلے میں حصہ لینا ہے اور مہاراستر جو مقابلہ ہے اس میں آپ کو حصہ لینا ہے میری رائٹنگ دیکھ کر یا میرا جو تاثرہ جو بیانیاں جو دیکھ کر کے انہوں نے مطلب کو سریک کیا اور اس کے بعد میں لکھ گیا اور مطلب کو فرس پرائز ملا مہا پر اور مہاراستر مقابلے کہندہ ہے فرس پرائز تو یہ سر نے مجھ کو تحریک دی لکھنے کی اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میری کم سے کم دس بارہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں ایک دوانی والی ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ سمجھیا اسکول میں ایسے مدرس وہاں پر مقرر ہو گئے تو ہمارا اس وقت کا محول کیسا تھا آج کا محول میں بہت فرق ہے تو ماضی اور حال کا تقابلی جائزہ اچھی طرح پیش کیا ہے ہمارے سر نے تو ہم لوگ دو ہی کلاس تھی پانچویں اور آٹویں کلاس لیکن ہمارے ریٹائرمنٹ ہوتے تھے اس میں باونڈ ڈیویجن ہو گئے اب باونڈ ایک ڈیویجن کے اندھا اسی پانچاسی نووڈ نووڈ بچے باندھا سا لگا جیے سٹنٹ کیا ہوگی تو شروع اپتدا میں ہم لوگ سکول جاتے تھے پھر رات میں بچوں کو بلا کر کے بٹھا لیتے تھے کلاس میں ان کو سولاتے تھے وہاں صبح پانچ بجے ان کی پڑھائی شروع ہوتی تھی پھر وہ تو تمام تیشز مطلب وقت دیتے تھے اس کو لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے پھر ریٹائرمنٹ کے بات مجھے چلو اب بہت پڑھا لیا اب تو فورسط کے لمحات آگئے تھوڑا آرام کر لیں گے لیکن ایسا ہے نا کہ اس کو فورسطت نہ ملی جس کو سبت یاد رہا تو الہمدوالے نے مجھ کو بلا لیا رائش آئیس کو لولا نے بلا لیا رابی آلے نے مجھ کو بلا لیا سافیا بچے وہ بھی بلا لیا تو میرا وقت صبح ساس سے لے گے رات کے گیارہ وقت دے گزرتا تھا سے پڑھانی میں یعنی ریٹائرمنٹ کے بات اتنی مہینت اور اللہ کے فضل و کرم سے نتیجہ بھی سین پرسنٹ کے آسی پاس رہتا تھا تو یہ زندگی کے لمحات ہیں پہرحال آج کے اس موقع پر میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تیشز دیکھی اور امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہمیشہ کامیاب وہ کامیان رکھے اللہ حافظ